جسی جسی کھو ہی نہیں جیسے ارمان سا کیا میں نے سندگی سے کچھ زیادہ مانگ لیا تھا ابویسی زیادہ مانگ رہا ہے تو جسی اس آفیس میں نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے کیابن میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا ارمان this is ridiculous بس ایک آپی کو تو چاہا تھا ارمان سا آج جو میں ہوں جو میرے پاس ہے یہ سب تو نہیں چاہا تھا نا میں نے اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جسی کیا چاہتی تھی ہمیں تو صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسی کا کیا چاہتی ہے جیسی کیا چاہتی تھی اس کی کبھی کسی نے کوئی بروا نہیں کی لیکن جیسی کا جیسی کا کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرنے کے لئے سارا کل موہر تیار ہے پر اب آپ لوگ جو بھی کریے آپ سب پچھتائیں گے ضرور مالی کا مہم آپ پچھتائیں گی اس دن کو یاد کر کے جس دن آپ نے مجھے جیسی کو گل موہر سے باہر نکالا تھا نکال کر باہر پھیکو اس جیسی کی عادوں کو ارمان وہ یہاں نہیں ہے اگر یہاں کوئی ہے تو صرف جیسی کا اور گل موہر کو اس کی ضرورت ہے اس لئے ہمیں اسے یہاں کسی بھی حال میں رکھنا ہی ہوگا بالکل نہیں مالکہ بالکل نہیں چکلوٹی ہم پہلے کر چکے ہم دوبارہ نہیں دورا سکتے سمجھے تم جیسی کی ساتھ ہوا وہ جیسی کی ساتھ نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا ارمان 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 مالکہ ڈیزائنز کا ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں میں نے بھیجی تو تھے تمہیں وہ مارکٹنگ پلان تھا مالکہ میں ڈیزائنز کی بات کر رہی ہوں کپڑے وہ جلدی مل جائیں گی تمہیں مالکہ وہ ریڈی ہو جانے چاہیے تھے نا ابھی تک جاسمن سپیشل ڈیزائنز میں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہے نا جیسی کا وہ گاڈ میں سے انپروفیشنل لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی ہوں مطلب مطلب یہ کہ اگر شام تک ڈیزائنز میرے گھر پر نہیں آئے نا تو تم اپنے یہ ڈیزائنز کسی اور مورل کو پنا دینا اکی بائی یہاں اس آفیس میں کوئی کام کرنے آتا بھی ہے یا نہیں مارم ہم کام ہی کر رہے ہیں مجھے شام تک سارے نئے کلیکشن کے ڈیزائنز بکھانے جیسی کا کو اور اگر اسے ڈیزائنز نہیں ملے تو وہ ہمارے لئے موڈلنگ نہیں کرے گی اور وہ اگر موڈلنگ نہیں کرے گی تو کل مہر کا نیا کلیکشن لانچ نہیں ہوگا اور اگر یہ نیا کلیکشن لانچ نہیں ہوا ترسٹ می آپ میں سے کسی کو کسی فیشن ہاؤز میں تو کیا درزی کی دکان میں بھی کام نہیں ملے گا مالکہ کیا ہے روبی موم لنچ ٹائم ہو گیا ہے ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد کام سٹارٹ کریں اہا مام مام وہ کیا ہے کہ سبھے نو بجے کھایا تھا اس کے بعد کچھ نہیں کھایا بہت بھوک لگی ہے مام آپ لوگوں کو صرف کھانے کی فکر ہے گل مہر کی نہیں کھایا تو میں نے بھی نہیں اگر میں رہ ساتی ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں رہ ساتے کم آنم get to work تو یار لنچ بھی گیا ہم کیوں کھانے اسکیوز می جیسکا ہاں جیسکا کانیو ہیلپ می میرا کچھ کام ہے آپ لوگ کر ساتے اہم مام ساری جیسکا جیسکا وہ ملکہ مام نے ارے وہ کام تو ویٹ کر سکتا ہے میرا کام زیادہ امپورٹن ہے رو بی مام میری ٹیشوز ختم ہو گیا ہیں آپ میں لئے وہ لے آئیں گی ویرو تم نازمین کو لے کے جا ساتے ہو پالا میں میری لئے فاؤنڈیشن کریم لے کے آنی ہے اوکی ویرو میری لئے اگر لئے 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 پلیس پر جیسکا بل بل کچھ نہیں ابھی جلدی سے جاؤ اور واپس جلدی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آرام سے لنچ کر کے آنا اور اگر کسی نے کچھ پوچھا آنا تو بول دینا جیسکا نے بھیجائے جیس کیی بھیجائے جیس کی اس کے لئے جیسکا نے بار جلام آرے لئے لنچ ب aggressively جیسی بھی تو ایسا بھی کرتی جنہا اپنی جیسکا سپر مولین18 اپنی جیسی تو سپر وومن تھی سپر وومن ان پینچوں کو ملسک انکتاب کروں گا وہ چیزیں سکیچز اور کپڑوں کی سامپلز کا فولڈ ini پدہ نہیں کہا جلا گیا کرد یہ سب کیا را ہے بینا آرین تمہیں دکھائی نہیں دیتا میں کام کر رہی ہوں یہ سب تم کب سے کرنے لگی ہو 패ٹ سوری��ہ زیادہ آپ کے بلاحظ衡مین use سب کو جیسکا جی نے باہر کسی نہ کسی کام سے بھیج؟ جیسکا یہ تو ایسے بھییو کر رہی ہے جیسے ہم اسے نہیں وہ ہمیں پہ کر رہی ہے کام کرنے کے لیے مجبوری ہے بک برادر ورنہ تو نہ میں اسے اسے ملکہ ہماری مجبوریاں کچھ بڑھ گئی ہیں کیا مطلب میں ابھی ابھی ہمارے ڈیلرز کے ساتھ لنچ میٹنگ کر کے آیا ہوں ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارا کلیکشن جلد لانچ نہیں ہوا تو وہ پورا مہرا کی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ سیند کر دیں گے ہمارے ڈیلرز اور اس پوراپ کے ساتھ ہم اور ایک بار ہمارے ڈیلرز ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو ہمارے نئے کلیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسے ایکسپورٹ سرپلس بتا کر جنپت اور فیشن سٹیٹ میں بیچنا پڑے گا ہمائی گاڈ اس لیے کینڈ بی سپیڈڈ اپ یہ کام زرہ جلدی کر سکتے ہم what do you mean ہم یہاں پر صبح صرف میں کر رہی ہوں یہاں پر صرف میں کام کر رہے ہوں پاکی لوگ آتے مجھے آلٹی میٹھین دیتے چلے جاتے ہیں آپ کی اس مقرونک ہمارے میسٹر ہاڈ ورکنگ ارمان سوری کھا ہے آج کل انکر جی کیا کر رہے ہو آپ بھی ضرورت ہے اس کی میری بات تو سن لو آپ میں کہہ رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ تو سوچ لو اک بات لندوق انکری کیا ہوا انکر جی کسی بنی ہے والے سے اُدھار لینے کی بات کر رہے ہیں کیا؟ یہ لوگ تو بہت گندے ہوتے ہیں بہت جیبہ انٹریسٹ لیتے ہیں یہ ہی کہنا چاہتا رہے تو؟ ٹھیکہ سب کچھ معلوم ہے پھر بھی ایسا کر رہے ہیں دماغ خراب ہو گیا اڑاپے میں اے گھرنے کوئی دوسرا ڈھنکہ پہن ہے کی نہیں امرت آنٹی جی بہار گئی ہے بے بے کی دوائیاں لینے انکل انکل آپ کیا پہن ہے؟ میں چکے پہنے مكتبک میں چکے پہنے ملک ایسے بہت کریں پلیس پلیس انکل اٹھاں اٹھاں اب میں اس گھر میں اور کچھ کرنے لائد پچھا بھی کھا ہوں انکل آپ آپ چاہے تو میں آپ کی تھوڑی سی مدد کر سکتا ہوں مستر سوری آپ کا پہن اپنے سارے پیسے دینے پر تولہ ہوئا تھا اور اب آپ لوگ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کر نہیں کرتے یہ میرا گھر ہے میرا پریبار مجھے پیسے کی ضرورت ہے تو اس کا انتسام بھی میں ہی کروں گا مجھے پریبار اب انکل جی ہم سے ادھار لینے من اور اس بنیہ والے سے ادھار لینے من کچھ فرک ہے فرک ہے میری آتما کا میری ویلیوس کا میرے سممان کا یہ سارے چیجیں میں نے کسی اور کو بسکائیں دے لکھیں تھڑا بسپر اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے بابا جی میں سمجھتی ہوں میں آپ کو آپ کی عزت آپ کا سمان آپ کی مریادہ سب لوٹاؤں گی بابا جی لیکن آپ بھی پلیز مجھے اپنے دل میں میری وہی پرانی جگہ دے دینا پلیز جیسے کہ میں فون نہیں اٹھا رہی ہیں ٹھیک ہے مالکہ مالکہ کب سے تمہارے فون کا بیٹ کر رہی ہوں میں ریلی سویری میری ریسیپشنس کب سے تمہیں ٹرائے کر رہی ہیں مالکہ میں ہر کسی کا فون نہیں لیتے ہوں اور اگر میں نے لینا شروع کر دیا تو پورے دن میں سے فون پر ہی رہوں گی اور اگر تم نے بھی ایسا کیا نا تو اگلی بار میں تمہارا کال نہیں لوں گی سویری افکاس ڈاللی گی بارہ ایسا نہیں ہوں گا اچھا بولو کیا ہے تم میرا تائم ویسس کر رہی ہو وہ دیزائنز جو تمہیں دیکھنے تے نا وہ آگئے ہیں مالکہ اب میں کل مہر تو بارہ آنہی سکوں گی تو تم ایسا کر رہو میرے گھر پر بھیج دو دیزائن لیکن چار بجے سے پہلے مالکہ پلیز اب مجھے دوسری کال لینا ہے پور اب کا کال آرہا ہے پور اب پور اب وہ تمہیں فون کیوں کر رہا ہے پوراب چاہتا ہے کہ میں اس کا نیا کیامپین شوٹ کروں تیکینا کار پرتے تمہارے ڈیزائنز پسند آگے تو میں پوراب کو منا کر جوں گی ورنہ کل مہت کو لیکن جیسکا تم آلرہی ہم لوگوں سے بائی ہلو اپنا اڈرس تو بتایا ہوتا ہو چار بجے تمہیں کسی بھی حال میں وہاں پہنچ جانا ہے ٹھیک ہے جی منام تیکھو کہیں مات جانا ادھر 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 بلکل مات تہلا سیدھے مہیں جانا اپنا ہی جاؤں گا میرم اب میں ہی شکل کے آپ دیکھ رہے ہو لوئی سے اور جاؤ نا جا رہا ہوں نا میرم ہلو مالکہ دیکھو ابھی گھر پر کوئی نہیں ہوگا تو اپنے کوریر والے کو بول دینا کہ پاکٹ ایکسل سالوں میں لے آئے میں وہاں پہ مانکیور کے لئے جا رہی ہوں لیکن جیسکا وہ تو پاکٹ لے کے چلا کیا تو میں بھی تو نکل چکھی ہوں مالکہ سیری اب یہ تمہاری پرابلم ہے دیل و دیل و دیت اوکے بای جیسکا ویرو اس کوریر والے کو واپس بھلا ماہم وہ تو گیا اسکوٹر پہ بیٹھ کے ماہم اب تو دو گھنٹے لگ جائیں گے جانے آنے میں کچھ سوچو مالکہ کچھ سوچو سوچو اوہو ایک اور کوپی بنا لو نا ڈیزائنس کے اور اسے وہاں بھیج دو ایکسل سالوں میں ہلو کسی نے سنا میں نے کیا کہا ماہم ہم کو تو لگا آپ سوچ رہے تھے میں سوچ نہیں رہی ہوں میتھلی میں باتا رہی ہوں جاو اور فوراں ایک کوپی بنا اور وہاں پر بجوا دو پر ماہم کوپی میں تو بلو انگ ختم ہو گئی ہے ہاں ملکہ اور بلو کالر کے بغیر ڈیزائنس بڑا عجیب لگے گا تم کہتیو تو بیش دیتے ہیں مرون جاو جاو جا کے اور انکلے او ماہم اس میں تو آدھا گھنٹا لگ جائے گا لیکن ماہم ایک ایڈیا ہے کیوں نا اس میں پین کی بلو انگ ڈال دے شاید کام جائے وڈیو ڈال دو چھل کو ایم اوراں مہم پینٹا رکھد suicide جا گا جسانس کی ایکسرا کاپی تو ہے کوئی کام چاڑی کام دے دے اس کی ضرورت پریشان ہنے دے تے نہ جیسے کو، د sangat ملکہ ملکہ تماما میں پککٹ کر دیں کی پکٹ کر دیں ہاں میں پکٹ کر دیا ہے میں اب پکٹ کر دے ہوں ملکہ ہاں ملکا بولو کیا بات ہے ہاں جیسکا وہ چل دی بولو میں میٹنگ میں ہوں ہاں وہ تمہیں دزائنز ملے تمہیں پسند آئے کونسے دزائنز ملکا میں نے تو کریئر والے کے ساتھ بھیجتے سے تمہیں ملے نہیں اب تک کسے بیجے تھے وہ وہیں پہ تم نے کہا تھا نا ایکسل سالو گوڑ ملکا میں نے کہا تھا میرے ہاتھوں میں پرسنل علاقے دے لیکن میں نے تو وہ کریئر والے کے ساتھ بھیجوا دیا تھے جیسکا گوڑ ملکا how careless اب تو تم یہی پریے کرو کہ تمہارے یہ دزائنز نا کسی بزنس رائیول کے ہاتھ نہ لگ گئے ہوں پہلا تمہارے یہ دزائنز تو دسپن میں گئے لیکن وہ ملکا ام نہیں آپ کے ساتھ بھیجوا کم لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں کئی میری رپیوٹیشن خراب نہ ہو جائے انڈسٹری میں جیسکا سنو میری بات تو ہلو کٹ کر دیا کیا کٹ ہاٹ کٹ ہے کیا کٹ ہے کیا چیزائنز کیا کھلرز کٹ ہے کیا کھلرز کیا؟ کلکشن ہاستک کسی بیس کلکشن ہے جب یہ کپڑے جیسکا پہنے گی تضے لوگ دیکھتے رہے جائیں گے یا دیکھیں گے تب نہ جب وہ پہنے گی کیا مطلب مطلب یہ کہ میڈم کا یہ کہنا ہے اگر آج کے آج انہیں ڈیزائنز نہیں ملے تو وہ ہمارا کانسل کر دیں گی تو ڈیزائنز اسے دکھاؤ نا تم کر کیا رہی ہو تو میں کیا لگتا ہے میں اور کیا کر رہی ہو سبح سے لے کے اب تک تو کام ہی کر رہی ہو نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ بھی ہے بس کام 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 ہی کر رہی ہو تم تا اکتم جسی پارٹ 2 بن گئی ہو جسی جسی ملکہ ہاوز دیکھت آہ شہراب راج کیسا لگ رہا ہوگا آپ کو ملکہ ملکہ بورے دن بیٹھ کر کسی کے فون کا انتظار کرتے رہنا آپ کے ساری دن کے محنت کو کوئی بس ایک پل میں نہ کار دے کوئی آپ کو ہر وقت نیچہ دکھاتا رہے اور پھر بھی آپ کو اس کے سامنے مسکراتے رہنا پڑے کیسا لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے جیسے میں کچھ ہوئی نہیں سارا دن جو بھی محنت کی تھی سب بھی کار ہو گئی کیا حال بنا دیئے میرا اس جیسی کانے مجھے اسے فون کر لینا چاہیے نا مجھے اسے فون کر لینا چاہیے نا ملکہ ملکہ میں نے سوچ لیا ہے کیا 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 کہ میں گلمہور کو ایک last chance دوں گی oh thank god صرف تمہاری وجہ سے سویٹی thank you thanks jesika اب جلدی سے اگلے 20 minute میں ریویرا coffee shop پہن جانا کیا 20 minute میں ملکہ تم نے کپڑے کیا پہنے ہیں کپڑے 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 کون سے کالر کے پہنے ہیں براون کالر کے کیوں براون ملکہ میں نے ملکہ میں نے بلاک پہنے ہیں اور براون کے ساتھ بلاک گاہ یہ بہت ہی زیادہ دل کمبینیشن ہے ملکہ ہاں تم ایسا کرو تم جلدی سے چینج کرکا جانا لیکن اگر میں چینج کریں گے تو 20 minute میں کیسے پہنچوں گی jesika انیس منٹ رہ گیاں سویٹی اور تم کیسے پہنچوں گی یہ مجھے نہیں پتا لیکن لیکن ملکہ تائم پر آ جانا کیونکہ میں تائم کی بہت پکی ہوں اوکے بای ہلو میرے لئے ایک ڈریس آرینج کرو ابھی اسی وقت دو منٹ میں کیا کیا کروارہی ہے مجھ سے ڈریس چینج کرو یہ کرو وہ کرو یہ ڈیزائن دکھانا اور امیڈیٹلی کام چاہلو کر دینا سمجھ گئے ایسا نیک ہونا ہے یہ لے کے جاؤ نازنین جلدی سے منے کپڑی نکال کے مجھے دو مجھے چاہیے میرے کپڑے مام ایسے آکے پھاڑ کے کیا دکھ رہے ہو سنا نہیں میں نے کیا کہا مام میرے پاس کوئی چینج نہیں ہے تو پھر جاؤ نا سٹوروم سے کچھ لکھے یاو سنو کچھ اچھا سا لانا یس مام جسے زادہ بھرتے کپڑے مل ہی نی اسے تا تس منٹھے میں پاہنچا ہوں ہلو مالکہ ایک اور بات کیا تم میرے لئے ایک فیور کر سکتی ہو پلیز ہاں جیسکا بولو شام کو مجھے ایک پارٹی میں جانا اور میری ساری فیوریٹ بیسٹ ڈریسز نا ڈرائی کلینر کے پاس پڑیا تم پکپ کر لوگی میرے لئے موٹ میں تمہارے ڈرائی کلینر کے پاس جاؤں گی مالکہ میں خود لیا آتی لیکن پھر تم سے ملنے کا ٹائم نہیں ہوگا میرے پاس نو 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 جیسکا میں جاؤں گی میں لے آؤں گی نو پرولم ہم کونسٹ ریکلینر ہے جو کام کوئی نے کر پایا اس وہ جیسکا نے کر دکھایا جیسکا بے دی ہی 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 بھول بھی چکی ہوں گے تم کیا رکھا ہے جیسکا ارمان کے سیخل کو چھپا کر تم بہت بڑا کامز ہے میری شامس تم نے برباد پیدا تم بھوتی کون ہو ارمان میں میرے باری میں پاکتا ہوں گا جاں کیوں ہمارے رشتر ہے میرے سے سے دیا کام زمین آتے ہوں گا وہی کر رہے ہوں اس کامپنی میں یہ تمہارا آخری چھوٹ ہوگا جیسکا 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 پر میری لینا تو یہ معمولی بات تھی اور نہ ہی سے میں بھول پائیں ہوں مالکا ماں جیسے آج کا دن آپ کبھی نہیں بھول پائیں گے کبھی نہیں نوسیقا نوسیقا انده تو اندکارینی دیتا کام نوسیقا 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 موسیقی